کیا ہے یہ سنسار کی شتیتی پتر نہیں ہے تو تم رو رہے ہو وہ پتر ہو جاتا ہے تب بھی تم روتے ہو مہراج شریف دسرت اس لئے نہیں رو رہے ہیں کہ میرے پتر نہیں ہے اس لئے رو رہے ہیں کہ شرشتی کو سانتا کی آؤ سکتا نہیں ہے شرشتی کو تو سری رام کی آؤ سکتا ہے اس لئے اس میں ایک چوپائی میں ایک بڑا راست چھپا ہوا ہے ایک بار بھوپت من باہی بھائی گلانی موریو ستنا ہی تو گرو گرہ گیاو تو رتا مہی پالا تو چرن لاغے کر بینے بشاہ نیجہ دکھ سکھ سو گروہ سنائیو گرہ دیپ کے پاس پہنچی بھششتی جی مہراج کی چرنوں میں پرنام کیا اور جیسے پرنام کیا تو نیجے دکھ اور سکھ گروہ سنائیو نیجے دکھ اور پھر سکھ تو دکھ کس بات کا ہے بھائی دکھ اس بات کا ہے کہ میرے پتر نہیں ہے اور پتر سرشتی کو سکھ دینے والا ہے اس لئے سرشتی میں سکھ نہیں ہے اس بات کا دکھ ہے کس میں سکھ نہیں ہے سرشتی میں سرشتی میں سکھ کیسے ملے گا کیونکہ سکھ دینے والے کون ہیں آنند دینے والے کون ہیں آنند بھوتک سنسادھنوں سے پرابت نہیں ہو سکتا ہے جیون کا سچا آنند تو سری رام کو پرابت کرنے میں ہے کیونکہ جو آنند سندھ سکھ را سی سیکر تے تریلوک سپا سی سو سکھ دھام رام یسنام او اکھل لوک دائیک بش رام سو سکھ دھام رام اس لئے دکھ ہشوات کا ہے کہ سرشتی میں سری رام کی جرورت ہے سرشتی کو اس لئے سری رام نہیں ہے اور سکھ اس بات کا ہے کہ آج میں گردیب کے چرنوں میں پرنام کر رہا ہوں دیکھو جس دن گردیب کا چرن پرابت ہو جائے اس دن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیون کو بہت کچھ پرابت ہو گیا بہت کچھ مل گیا مل گیا کیا کیوں کیونکہ آچرن تم اچھا بنا نہیں پا رہے ہو بہت پریاس کر رہے ہو لیکن پھر بھی آچرن تمہارا نہیں بن پا رہا ہے لیکن یاد رکھنا اداس ہونے کی آوشتہ نہیں ہے کہ ہم آچرن اپنا ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں تو مجھے بھگوان نہیں ملیں گے ایک بات کا دھیان رکھنا یادی تم آچرن کو سویکار نہیں کر پا رہے ہو تو پھر ایک ہی اپاہ ہے بھگوان کو پرابت کرنے کا اگر تم آچرن سے گر گئے ہو تو گردیو کے چرنوں کو پکڑ لینا بھگوان کی کرپا ہو جائے گی وہ بھگوان کا درشن مل جائے گا کیونکہ گردیو کے چرنوں کی یہی بسیشتہ ہے کہ سری گرو پد نکھ من گن جوتی سمڑت دب درشت یہ ہوتی گرو جی کا چرن جس دن تم پکڑ لوگے اس دن تمہاری درشتی کا درشتی کون بدل جائے گا اور جب درشتی کون بدلے گا تو آچرن اب اسیح صدر جائے گا صدرے گا کی نہیں آچرن کیونکہ درشتی کون سے ہی تو آچرن بنتا ہے اور بگڑتا ہے اس لئے گردیو کے دوارا راتری کی شبہ میں میں نے کہا تھا کہ بھگوانت نے ہم کو درشتی دیا ہے لیکن سنت صدر گردیو نے ہم کو درشتی کون دیا ہے سمجھ گئے ہو نا اس لئے گردیو کے چرنوں کو عوش پکڑے رہنا میں نویتن کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مہراج شریف دشرت نے جیسے پرنام کیا تو بسشت جی نے کہا کہ اچھا اچھا کیا ایک چھا ہے کہے مہراج بھئی گلان موری ست نہ ہی ست نہ ہی تو ایک ست پرات کرنے کے لئے گئے تھے لیکن بسشت جی مہراج نے تو ایسا آسیرواد دے دیا کی دھرہوں دھیر ہوئی ہے ست چاری ہم کو گانا نہیں آتا ہے لیکن کبھی کبھی گا دیتا ہے تو میں نویتن کرنا چاہتا ہوں تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں لیکن آپ لوگ پھر بھی اچھا سنگت کر رہے ہو ہمارے ساتھ اب آپ بھیاس ہو جائے گا گانے کا تو میں آپ سے نویتن کرنا چاہتا ہوں کہ دھرہوں دھیر ہوئی ہیں ست چاری چار پتر ہوں گے یہ نہیں کہا کہ دو ہوں گے بھئی ایک مانگا تھا تو دو کے لئے کہہ دینا چاہیے تھا کہ چنتہ مت کرو تم ایک کی آسا لے کے آئے ہو میں آسیرواد دیتا ہوں کہ دو پتر ہوں گے یا یہ کہہ دینا چاہیے کہ تین پتر ہوں گے برما بشرو محیز جیسے کیوں بھئی تین ہوں گے یا یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ پانچ ہوں گے یا چھے ہوں گے یا یہ کہہنا چاہیے تھا کہ دس ہوں گے یا آٹھ ہوں گے لیکن چار کا یوگ کیوں بٹھالا گیا چار پتروں کے لئے کیوں کھا گیا تو آپ کہو گے چار کی سنکھیا اچھی ہوتی ہے تو کیا دو کی سنکھیا خراب ہوتی ہے لیکن اس میں سنکھیا کا کرم نہیں ہے اس میں کرم اس پرکار کا ہے ایک سنت کا مت ہے ایک ہمارے دیش کے بڑے بیدوان ہوئے ہیں اس سمائے وہ نہیں ہیں ساکیت واسی ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ چار پھل ہیں یہ ارتھ دھرم کام اور موکش لیکن یہ ایک میں مت دیتا ہوں سنتوں کا مت کیونکہ بیدوانوں کے مت میں اور سنتوں کے مت میں انتر ہوتا ہے اس لئے میں ہاں ہاں اچھا بھائی ارتھ دھرم کام موکش ان کا یہ مت ہے میں اس مت کا سواگت کرتا ہوں لیکن سنتوں کا جو مت ہے کہ یہ چار کیا ہے یہ چار پھل نہیں ہیں لیکن کسی بیدوان کے مت سے پھل ہو سکتے ہیں لیکن سنتوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے مت سے تو یہ چار سرشتی کی پرمکھ بیوستائیں یہ الگ سے بھاو ہے سمجھ مجھے سرشتی کی یہ چار پرمکھ بیوستائیں یاد رکھنا امریکہ کا سنتون امریکہ کا راشتپتی نہیں بنائے بیٹھائیں بھارت کا سنتون بھارت کا راشتپتی اور پردان منتری نہیں بنائے بیٹھائیں اگر پردان منتری اور راشتپتی کے ہاتھ میں بھارت کا سنتون ہوٹا تو جمبو کشمیر میں بھوکمپ نہیں آتا گجرات میں بھوکمپ نہیں آتا یہ سرکار کے بس کی بات نہیں ہے نہ گجرات سرکار ببستہ یہ دے سکتی ہے نہ عورشہ کی سرکار دے سکتی ہے نہ کسی پرانت کی سرکار دے سکتی ہے نہ بھارت سرکار دے سکتی ہے اور امریکہ کھوپڑی خراب کر لے اپنے سمجھ رہے ہو کی نہیں لیکن وہیں بھی سنتولن نہیں بنا سکتا آپ کہو گے پھر تو یاد رکھنا سرشتی کے سنتولن کے لیے کسی سرکار نے سرشتی کو چار پرمکھ ببستہیں نہیں دی ہیں بلکہ سرکار نہیں دیتی ہے سرشتی کو ببستہ سرشتی کو ببستہ اگر دیتا ہے تو سنتوں کا آسیر بات دیتا ہے اس لئے بسرشتی جی نے آسیر بات دے دیا کیا آسیر بات دیا دھرہو دی کوئی ہے ستجاری سرشتی کون کون سی ہے تو سمجھنا پہلی ببستہ سمپور سرشتی کو آنند کی آوست سکتا ہے کس کی آوست سکتا ہے آنند کی آوست سکتا تو آنند کون دے گا یاد رکھنا سترنج کھلانے والا اور کھلنے والا نہیں دے گا کرکیٹ کا کھلاری سچن تیندل کر آنند نہیں دے سکتا ہے سمجھ لینا ناچنے والا آپ بچان آنند نہیں دے سکتا ہے آنند کون دیں گے یہ تو سب تمہارا چھنیک آنند ہے نا تھوڑا سا تم نے دیکھا آج کل ٹی وی پر پرچار آتا ہے نا ستے کے بارے میں بھی لوگوں نے جانے کیا کیا نہیں نکال دیا ایک بار میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس پر آیا ایک لڑکا بولا ممی آج کا ستے کیا ہے کہا ہمام ایک ہمام صاحب ان کا پرچار آیا نا تو وہ لڑکا کہتا ہے ممی آج کا ستھ ہمام ہمام ہے ستھ دھرم نہ دوسر ستھ سمان ہے نا کہ ہمام یاد رکھنا یہ سب دھرم کا جنازہ نکالنے کے لیے ٹی وی پر تیلی بیجن پر آ رہے ہیں اور ایسا دوسر چار لوگوں نے کر رکھا ہے میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی دھرم کا سندیس دینے والے لوگ ہی دھرم کا بیروت کرنے کے لیے تیلی بیجن پر آ جاتی ایک بار میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ سب سمجھدار بیٹھے ہیں ایک بار ایک گروں نے آدیش دیا کہ ہم کل ساڑھے سات بجے تیلی بیجن پر دکھشا دینے کے لیے آئیں گے ساڑھے سات بجے سمجھدار سس جو ہے سمجھ سے اپسٹھت ہو جائیں اور جیسے ہی سمجھدار سسس اکھٹے ہوئے اپنا پوجن کی سامگری لے کر کے پہنچے اور ٹھیک سات بج کے ایک منٹ پر گردیو آ گئے انہوں نے کہا پبتر ہو جائیے پہلے سب سسسوں نے اس بجی سے اپنے آپ کو پبتر کیا کیونکہ بتانے والا تو کوئی تھا نہیں کسی نے یہاں ڈالا جل تو کسی نے یہاں ڈالا کسی نے ایسا ہی ڈال دیا کون بتانے والا ہے کوئی ماردر سکھ ہے ہی نہیں اب یہاں آپ سب کام ہو رہا ہے بس کام آپ کو تیار ہو جائیے ہاں کان کو ٹی بی کے سامنے کریے اور جیسے کان کو ٹی بی کے سامنے سے سونے کیا اتنے میں لائٹ چلی گئی اب گروہ چلے گئے اور چیلا اپنے گھر چلے گئے اور ساری پوجن کی سامگری وہیں نیچے گر گئی بتائیے کیا ہے یہ سب یہ سب دھرم کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ ہمارے سناتن دھرم کی پرمپرہ نہیں ہے سسوں کی سنکھیاں بڑھ جائے تو کیا ہم تیلیویجن پر منطر دیکھ کر کے ہی سسوں کی سنکھیاں بڑھا سکتے ہیں یاد رکھنا اگر گروہ سس کو سوئیکار نہیں کرتا ہے تو اس کی چنتہ سس نہ کرے لیکن سس نے اگر گروہ کو سوئیکار کر لیا ہے تو جتنا سجیب دھرمہ چار سے اردل کو تھرور بڑھا کا گھان پرابت نہیں ہوا تھا جتنا مکتی کے دھرمہ چار سے ایک لب کو گھان پرابت ہو گیا تھا اس لئے سس کی آستہ تو ہونے چاہیے اس لئے دھرم کے ساتھ کھلوار نہیں ہونا چاہیے آج بششتی جی مہاراج نے کہا چنتہ مت کرو چار پتر ہوں گے یہ چار سرشتی کی ویوستہ ہیں تو بیچاروان شوتا ہو جرہا بیچار کرنا سرشتی کو پہلے کس کی ضرورت ہے آنند کی تو آنند کے روپ میں کس کو دیا کہ ایک بششتی جی نے آسیروان دے کر کے ساری سرشتی کو آنند دے دیا سری رام جی کو بھیج کر کے جو آنند سندھ سکھرا سی سیکھر تائی ترائی لوک سپاسی جو آنند سندھ سکھرا سی سیکھر تائی ترائی لوک سپاسی جو آنند سندھ سکھرا سی اچھا آنند کے روپ میں سری رام ہوئے تو کیول سرشتی کو آنند کی آو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے نہیں دوسری بیوستہ کی آو سکتا ہے کیا آنند آپ کے جیون میں ہو لیکن بھوجن کی پریابت بیوستہ نہ ہو تو سنتولن خراب ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا بولو آج کی شرکار یہی تو سنتولن بٹھالنا چاہتی ہے کہ بھونکے کو بھوجن ملے اور گریبوں کو بھوجن ملے اور پورا گریبوں کا بھوجن سرکار ہی کھا جاتی ہے کیول سمیدان بنتا ہے ساری سرشتی کو بھوجن کوئی شرکار نہیں دے سکتی ہے ایک پریوار کو بھوجن دینا مشکل کی بات ہے ساری سرشتی کو بھوجن کون دے سکتا ہے تو کہہ سنتوں کا آسیرواد اس لئے سنت نے آسیرواد لے کر کے مہاتما بھرت سارے بشو کا بھرن پوشن کر رہے ہیں یاد رکھنا بیدیشی لوگوں کو اس بات پر گرب نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے بہت بکاس کیا ہے اس لئے ہمارے دیش میں کوئی بے روجگار نہیں ہے سب کو روجگار مل رہا ہے لیکن یاد رکھنا امریکہ میں بھی اکال پڑ گیا تھا کیوں بھئی پڑ گیا تھا کی ایسا سننے میں آیا تھا اب ست تو یا ست تو ست بڑھ رہی ہے نا بڑھ رہی ہے دیرے دیرے بڑھے گی وہ یہاں کی گھٹے بھی وہاں کی بڑھے گی کیونکہ سنتولن تو بنانا ہے بھائی تو میں ہم سے نیدن کرنا چاہتا ہوں ہاں بھی بے روجگاری بڑھ رہی ہے تو یاد رکھنا سارے بھوزن دینے کی بھوستہ کس کے ہاتھ میں ہے بھرت جی کے ہاتھ میں تو سنت میں دوسری بھوستہ بھرت کے روپ میں سارے سرشتی کو بھوزن دیا ہے بھرن پوشن کی جمعے داری سوپی ہے اس لئے آج بھرت جی مہاراج دوسری بھوستہ سرشتی کی شمالے ہوئے ہیں اچھا بھوزن بھی آپ کو ملے آنند بھی آپ کو ملے لیکن یاد رکھنا اوشاوین لادین جیسے راکھشا ساپ کو پریشان کرنے لگیں تو بھوزن اور آنند دو سکند میں چھن جائے گا آپ کا کی نہیں چھنے گا بولو تو اس پر نینتر پانے کے لیے تو آپ کہیں گے تیسری بھوستہ کیا ہے اس کے لیے بھی دی گئی ہے ہاں بہت بڑی بات ہے تیسری بھوستہ کے روپ میں کون ہے کہ جا کے سمرن تیرے پناسا اور نام سترگن بید پرکاشا نام سترگن بید پرکاشا اب آپ ہوگے سترگن سترگن نام لینے سے کیا راکھشا سمر جائیں گے تو یاد رکھنا ہمارے ہاں سترگن کو بید پرکاشا بید کا اوتار سترگن کو مانا گیا ہے کس کا اوتار مانا گیا جیسے بشلو کے اوتاری بھگوان رام ہیں اور شری بھرت ہیں ایسے ہی بید کے اوتار کون ہیں ستری شترگن جی ہیں اور یاد رکھنا ہم ویرنگ راکھشتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کے اندر بھی تو راکھشت بیٹھے ہیں کون کون سے راکھشت بیٹھے ہیں تو جرہ تلسیداجی سے پوچھو تلسیداجی کہتے پرو ہم بہت پریشان ہیں کہا کیوں پریشان ہو تلسی نے کہا اس لیے ہردائے میں راکھشتوں نے اجتار پا لیا راکھشت بیٹھ گئے ہردائے میں ہردائے میں تو تلسی میں بیٹھا تھا تمہارے ہردائے میں تو میں بیٹھا تھا لیکن اب راکھشت کیوں بیٹھ گئے تلسیداجی کہتے ممہ ہردائے بھون پرہو توڑا تہاں آئے بسے بہو چوڑا مم ہردی بھون پرہو توڑا تہاں آئے بسے بہو چوڑا میں ایک یمیت بٹ مارا ہو سنے لمر فکارا اب سنیے لگوور راما لوٹیں تس کرتو دھاما آپ بیٹھے تھے میرے ہردی میں یہ آپ کا گھر ہے لیکن ہے پرہو اس میں چور بیٹھ گئے ہیں چور کون ہے لٹے رے بیٹھ گئے ہیں کون ہے لٹے رے کہہ کام کروڈ لوب موہ بولو یہ لٹے رہے ہیں کی نہیں یہ راکھچاس ہیں کی نہیں اوشاہ اللہ دین جیسے راکھچاس کو گولی سے مارا جا سکتا ہے لیکن کام کروڈ لوب موہ روپی راکھچاس کو کسی بندوق کی گولی سے نہیں مارا جا سکتا ہے کیسے مارا جا سکتا ہے بیدبانی سے یہ جو بیدبانی ہو رہی ہے افدیش آف دل رہے ہو بولو یہ ہردائے کے جو وہ وکار ہیں یہ سب نشٹ ہو رہے ہیں کی نہیں وہ یہ وکاروں کا نشٹ ہونا ہی راکھچاسوں کا نشٹ ہونا ہے یہی ایک اپائے ہے تو سترگن بید ہے اس لئے بیدبانی سے سرشتی کے جن پرانیوں کے سمست وکار نشٹ ہوں گے اس لئے سترگن جی کو کس لئے بھیجا گیا ہے اندر کے راکھچاسوں کو شماپت کرنے کے لئے یہ تیسری سرشتی کی بھوستہ ہو گئے اچھا چوتھی بھوستہ کیا ہے تو یاد رکھنا چوتھی بھوستہ یہ ہے کہ راکھچاس بھی اندر کے سماپت ہو جائے آنند بھی مل جائے بھوجن بھی پریابت ملے لیکن ہم رات کو سویں اور صبح جاگ نہ پاویں اور مکہ سارا نیو اوپر ہو جائے اور لینٹر نیچے ہو جائے بولو بھائی تو سارا آنند بھوجن دو سیکنڈ میں سماپت ہو جائے گا اس لئے پرتوی کا سنتلن بنانے کے لئے چوتھی بھوستہ کے روپ میں لکھل دھام رام پریے سکل جگت یادھار اوہ گرو بسیشت تہے راکھے ہوں لچمن رام ادھار اس لئے لکھل دھام رام پریے شکل جگت یادھار یہ پرتوی کس کے اوپر ہے کس کے اوپر ہے سیش نانگ کے اوپر اور یہ سیش کو کس نے بھیجا ہے ماتما بسشت کے آشیرواد بھیجا کی نہیں بھیجا اس لئے یہ سرشتی کے لئے چار بھوستہیں ہیں اس لئے چار بھوستہ کے روپ میں یہ چار پتر ہیں پہلی بھوستہ میں نے بتائی آنند دوسری بھوستہ بھرن پوشن تیسری بھوستہ کہ جو ہردائے میں راکھشت ہیں ان راکھشتوں کو سماپت کرنے کے لئے سترگن جی کا یوگدان اور پرتوی کے سنتولن کے لئے سری شیش نانگ کا یوگدان سمجھ رہے ہو نا یہ چار بھوستہ ہیں تو یہ کس کے آشیرواد سے ملی چار بھوستہ ہیں سنت کے آشیرواد سے اس لئے بھوستہ اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ سنت دے سکتا ہے سنت کا آشیرواد دے سکتا ہے چاروں پتروں کا جنم ہو گیا اچھا جیسے چاروں پتروں کا جنم ہو گیا ایک وقتی مجھ سے کہنے لگا سوامی جی ایک بات بتائیے سنسار میں ہم بھی آئے اور سنسار میں بھگوان بھی آئے تو بھگوان کے آنے میں اور میرے آنے میں کوئی انتر سمجھ میں آیا آپ کو میں نے کہا بہت بڑا انتر آیا کیا میں نے کہا تم سجا بھوگنے کے لئے آیا ہو یہ کس کے لئے آیا ہو سجا بھوگنے کے لئے مجھے تو بھگوان بھی تو آئے میں نے کہا نہیں جو اپراد کرتا ہے اس کو سجا ہوتی ہے اور جب سجا ہوتی ہے تو اے جیل کے اندر پہنچتا ہے کہاں پہنچتا ہے جیل کے اندر کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے لیکن جب کاراگار منتری آتا ہے تو پھر اسی کوٹری میں وہ جاتا ہے کیوں بھئی کاراگار بیواغ ہوتا مرے ہیں جیل منتری جس کو کہتے ہیں ایک بیواغ ہے وہ بھی جاتا ہے تو جس کوٹری کے اندر اپرادی بند ہے اسی کوٹری کے اندر جیل منتری پہنچ گیا لیکن دونوں کی پرشتی میں انتر ہوا کی نہیں ہوا بولو بھائی ایک اسٹھان ہے ایک ہی جگہ دونوں لیکن ایک اپرادی ہے لیکن دوسرا اپرادی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ ہے جیل کا نرکھٹ ہے نرکھٹ کرنے کے لیے گیا کیوں بھائی اس سمائے وہ ہے نرکھٹ کے روپ میں ہے جیل کا نرکھٹ کرنے کے لیے گیا ہے اور جس نے اپراد کیا ہے وہ سجاب ہوگنے کے لیے گیا ہے تو میں نے کہا جیل سجاب ہوگنے کے لیے سنسار میں آتا ہے اور پرماتما سنسار کا نرکھٹ کرنے کے لیے سنسار میں آتا ہے بس اتنا ہی اندر اس لئے پرماتما کس کے روپ میں آتا ہے نرکھٹ کے روپ میں نرکھٹ کرنے کے لیے آتا ہے اس لئے ہم لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سنسار میں تو سب سجاب ہوگنے کے لیے آتے ہیں تو پرماتما بھی آیا نہیں بھگوان تو نرکچڑ کرنے کے لئے آئے ہیں تو آج بھگوان اجدھیاں میں آ جاتے ہیں بھگوان کی پہلی یاترہ اجدھیاں سے مطلع کی ہوتی ہے پہلی یاترہ یاد رکھنا رامچرپ مانس میں چار یاتراؤں کا ورنن ہے کرم شاہ پہلی یاترہ بھگوان شری رام کے دوارہ ہوتی ہے اجدھیاں سے لے کر کے مطلعہ تک کی یاترہ اس یاترہ کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان کی بیوا ہے یاترہ کونسی یاترہ ہے بیوا ہے یاترہ دیکھو بباہ ہے بیواہ ہے سیر رگویر بیواہ ہے اور ایک ہوتا ہے بی آہ ہے بی آہ ہے بی آہ میں اور بیواہ میں انتر ہے بیواہ کسے کہتے ہیں بیواہ کہتے ہیں کہ دولہ باہ وار دولہن باہ وار براتی باہ وار بھوجن بھائے بھائے رسگلہ بھائے بھائے لڈو مالپوہ بھائے بھائے جس میں بھائے بھائے ہو وہ ہے بھی بھائے اور بھی آہے جس میں آہے آہے ہو ٹی وی آہے کولر آہ پنکھا آہ ڈبل میٹ آہے دس لاکھ روپیہ آہے جس میں اتنا زیادہ لین دین ہو جائے کہ ریڑ کی حدیہ ہی ٹوٹی آہے وہ ہے بھی آہے جس کے ساتھ آہے جھوڑی ہو اور آج آپ دیکھ رہے ہو نا یہ دہیج کے دانوں کے کارے بھی بھائے نہیں ہو پا رہے ہیں بھی آہے ہو رہے ہیں بھول ہو رہے ہیں کی نہیں اس لئے ساودھا ستری رام جی کا تو ستری رگویر بھی بھائے جے سپریم گاویں سنیں تو بھگوان کی پہلی یاترہ یدھیا سے مطلعہ تک کی ہوئی اس کی یاترہ کا کیا نام ہے بیوہ یاترہ اور اس بیوہ یاترہ کے کرم میں آپ کو گے بیوہ میں تو بیوہ کی پھلسرتی تو ہے ناری کو پرابط کرنا ہے نا تو بھگوان نے اس بیوہ کی یاترہ میں ایک ناریوں کو پرابط نہیں کیا تین تین ناریوں کو پرابط کیا بھلو کیا کی نہیں اور بھگوان نے تینوں کے ساتھ بیوہار الگ الگ کیا اس بیوہ یاترہ میں پہلی ناری کے روپ میں تارکہ ملی رام جی ملی کی نہیں ملی اور ہم آپ سے پرابط نہ کرتے کہ آپ کے بیوہ کی یاترہ میں آپ کو تارکہ نہ ملے آج کل زیادہ تر تارکہ ہی تو مل رہی ہیں کیوں مل رہی کہ ہی مل رہی ہیں اس لئے تم لوگ پریشان ہو تارکہ کوئی بھی بات کے لئے آپ پتنی سے کہو سن تارکہ کردھائی اچھا ہم سے زکرہ ہو تارکہ ہی مل رہی ہیں ایک بار تو ایک آدمی گھر میں آیا وہ پتنی سے بولا تھنڈی بہت ہے جلدی پانی گرم کھڑو پتنیوں بیٹھیں چیئر پر آنکھ سے آنکھ ملا کے دیکھ رہی ہیں تو کہتا سنتی نہیں ہو میں نے کہہ دیا پانی گرم کرو نہیں تو پتنی بولی نہیں تو کیا کرو گے وہ تھنڈی سے نہ لوں گا یہ آدمی آج کل تو تارکہ ہی مل رہی ہے بیبائے میں بھگوان رام کو بھی پہلے تارکہ ہی ملی لیکن بھگوان سری رام نے تارکہ کو دیکھا تو تارکہ کا مرن کیا 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 مرن پہلے یاکرہ کے پہلے کرم میں تارکہ اور دوسرے کرم میں آہلیا اور تیسرے کرم میں ماتا جان کی کیوں بھئے اور بھگوان نے تینوں کے ساتھ الگ الگ بیوار کیا کیا تارکہ کا مرن کیا اور آہلیا کا ترن کیا وہ جان کی جی کا برن کیا یہ تینوں انتر بھگوان نے کیا یہ کی نہیں کیا چلے جات بھگوان نے یہ کون بھشوامیتری جی نے کہا پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ تارکہ ملے گی اس مارگ میں دو مارگ ہم نے بتایا تھے پہلے ہی جب ہم تیراہے پر کھڑے ہوئے تھے تو ایک مارگ تو اجدیا کی اور گیا تھا اور دو مارگ ہمارے آشم کی اور آئے تھے تو اس تیراہے پر رام ہم نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو مارگ ہے یہ بڑا چھوٹا مارگ ہے اس مارگ سے آشم میں بہت جلدی پہنچا جا سکتا ہے لیکن یہ سمبیدن سیل چھت رہے آتی سمبیدن سیل چھت رہے کہا کیوں بولے یہ تھوڑا بہار اور چھار کھنڈ کو کراس کر رہا ہے جس میں نقسلی رہی رہی ہے یہ آتی سمبیدن سیل مارگ ہے ایمین اس لیے سری رام اگر جلدی پہنچنا ہے تو پھر اس مارگ سے چلا جائے یہ مارگ جو ہے سمید سے پہنچائے گا اس میں بھیلمب لگ سکتا ہے تو لکشمت جی نے ترنت کہہ دیا کہ آپ اس کی چنتہ مت کرو نقسلیوں سے ہم نے پٹھ لیں گے جگما سکھا نساچر جیتے لچمن خنائی نیمسما دیتے اس لیے آپ چنتہ مت کرو جیسے رام جی نے چھوٹے راستے سے پرویش کیا ترنت تارکہ دوڑی سم تارکہ کون کہا یہ راکشسی ہے اس لئے رام اس کا بد کرو رام جی نے کہا گرو جی آپ نے یہ کہا تھا آدھی سمبیدن سیل چھیتر ہے اس چھیتر میں راکشس رہتے ہیں لیکن یہ تو راکشسی ہے اور آپ کہیں اس کو مارو تو یہ تو ابلا ہے ابلا اور ہم رگونسی ابلا پر ہاتھ نہیں اٹھاتے برشتوانیت جی نے کہا تو پہلے کہنا چاہیے تھا یہ تم کو جب وہ آکرمر کر رہی ہے تب کہہ رہا ہو کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے اگر تم ہاتھ نہیں اٹھاؤگے رام تو یہ تینوں پر ہاتھ اٹھا دے گی ابھی ہم تینوں کو اٹھائے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے گی اوپر اٹھا دے گی یہ بڑی بچتر ہے اس لئے ابلا نہیں ہے یہ سبلہ کیا ہے سبلہ اس کو ابلا نہیں سمجھنا چاہیے جانے کتنے رسیمونیوں کو کھا گئی یہ وہ ابلا ہے اس لئے رام اس کا بد کرو رام جی نے اس کا بد کیا بد کرنے کے بعد جیسی آنگے کا کرم پرارم کیا تو دوسری ناری پاشان کے روپ میں مل گئی پاشان کی سلہ وہاں پوچھا بھگوان رام نے پوچھا مو نہیں سلہ پرب دیکھ سکل کتھا مو کہیں مسے کی جیسے پوچھا کی یہ کون تو پوری کتھا بسوہ مطر جی نے سنا دی اب جب کتھا بسوہ مطر جی سنانے لگے تو ایمان داری سے بتاؤ اہلیا کی کتھا تھی کہ بیٹھا بولو بھئی سکل کتھا مو کہیں سکل کتھا مو کہیں تو کتھا تھی اہلیا کی کہ اہلیا کے جیوان میں بیٹھا تھی بیٹھا تھی بیٹھا تو رام جی نے سن کر کہا گردیو آپ جیسا وگ سنت اگر بیٹھا کو کتھا کہنے لگے تو یہ آشتر کی بات ہے کیونکہ جو آپ کتھا سنا رہے ہیں تو سننے میں تو جیوان کی پوری بیٹھا لگ رہی ہے آپ کہتے کتھا بس مطر جی نے کہا رام بس یہ انتر ہے اس کے جیوان میں بیٹھا ہے لیکن آج اس کی کتھا بن گئی کہا کیوں بولے جس جیو کے ویرے میں کہنے والا مہاتمہ ہو اور سننے والا پرماتمہ ہو تو جیوان کی بیٹھا کو کہنے والا مہاتمہ ہوتا ہے وہ سننے والا پرماتمہ ہوتا ہے تو جیوان کی بیٹھا بیٹھا نہ ہو کے کتھا ہو جاتی ہے اس لئے اس کے ایک کتھا ہیں اس کی کیونکہ کہنے والا مہاتمہ اور سننے والا پرماتمہ بلو سننے والا کون تھا پرماتمہ اور کہنے والا کون تھا مہاتمہ ابیتہ رہے گی کہ کتھا ہو گئی کتھا اس لئے اس کی یہ کتھا ہے گوتم ناری ساپ بس اپل دے دھردیر او چرن کمل رج چاہیتی اب تو کرپا کرو رگویر کرپا کرو رگویر اب اس کے اوپر آپ کرپا کریئے بھگوان نے کہا کہ اب پھر سمسیا سامنے کھڑی ہو گئی اب لاکو ہم رگوانسی کبھی مارتے نہیں ہیں لیکن ہم رگوانسیوں نے آپ کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے اس عویلہ کا بد کر دیا لیکن اب آپ کہتے گوتم ناری ساپ بس یہ رشی پتنی ہے اور ہم چھتری ہیں ہم چھتری ہیں اور یہ رشی پتنی ہے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ چھتری کے چرن برہمان چھوٹا ہے برہمان کے چرن چھتری چھوٹا ہے بولو بولو ہاں ارے آپ لوگ تو بڑے سمجھدار سروتہ ہو بہت جلدی جواب دے دیتے ہو اور بڑے سبگ سروتہ ملے یہاں کہیں کہیں تو ایسے سروتہ ملتے ہیں کہ ماتھا خراب ہو جاتا ہے سن کے ایک جگہ جو ہے ایک سروتہ بیچ سے کھڑا ہو کے بولا سوامی جی برنا نابر سنگا نام سے لے کے دہن تنو مانوہ تک ہم لوگوں کو رامائن یاد ہے ایک ایک سروتہ یہاں پوری رامائن یاد کیے بہتا ہے ہم نے کہا تب تو ہم اچھے سروتہوں کے بیچ میں آگئے اب میں نے کہا جنہاں ان کا پریخشن بھی تو کرلوں تو میری عادت ہے کہ میں جب پریخشن کرتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی چوپائی بھول جاتا ہوں آپ لوگ یاد دلا دیا کرو آپ لوگ یاد دلا دیا کرو تو میں نے کہا کبھی کبھی میں چوپائی بھول جاتا ہوں تو تم لوگ سب پوری رامائن یاد کیے بیٹھے ہو ایک ایک سوتا پوری رامائن کو پڑ چکا ہے یاد کیے بیٹھا ہے اس لئے یاد دلا دیا کرو چوپائی بھول جاتے ہیں تو کبھی کبھی نیچے سے بول دیا کرو کہے بلکل سوامی جی آپ تو بے فکر ہو کے بولیے میں مشکر آیا ہلکا سا اور میں نے پرکشن کیا تو میں بولتے بولتے کہہ گیا میں نے کہا سیتا کے بلا پر سنبھاری اب میں نے کہا نیچے کی اردھالی نہیں اٹھ رہی بتاؤ سوتا ہو تو جو سوتا کھڑا ہوا تھا وہی کھڑا ہو گیا اس نے کہا نیچے کی اردھالی ہے منگل بھون یا منگل ہاری میں نے کہا کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بھانواتی نے کنوا جوڑا تو یہاں کا سوتا مجھے بڑا وگ شوتا لگ رہا ہے سانتی سے کتھا سن رہا ہے بھگوان کی بہت بڑی کرپا تو میں نویتن کرنا چاہتا ہوں بھگوان سری رام نے کا گردی یہ تو دھرم سنکت پیدا کر دیا آپ نے چرن کمل رج چاہی تھی کرپا کرو رگوویر آپ کا چرن کمل یہ چاہی تھی ہے تو یہ رشی پتنی ہے نا رشی پتنی اب رشی پتنی بیچار کرنا بھگوان سری رام کہتے ہیں میں چھتری ہوں اور رشی پتنی کے چرن چھڑا دوں میرا تو دھرم ہی چلا جائے گا بھگوان رام نے جیسے کہا تو سنت دیکھو سمادھان دیتے ہیں بہت بڑی بات ہم بتائیں اس میں کتنا بڑی سمادھان نکالا سنتوں کے دوارا تو سمادھان ملتا ہے نا تو سمادھان کیسے ملا اب دیکھو سمادھان لو ہماری طرف دیکھو ہماری طرف دیکھو ہم نے تمہاری پرسنسہ کر دی تو تم لوگ اس میں ڈھوپ گئے ہماری طرف دیکھو کیا سنا رہا تھا میں بولو ایسے کام نہیں چلے گا بھائی یاد رکھنا پڑے گا ماتائیں تو بہت دھیان سے سن رہی ہیں اور دھیان سے سن رہی ہیں اجا کیا بول رہے تھے بتاؤ ہاں دیویاں اتر دے رہی ہیں چرن کمل رج چاہیتی کرپا کراؤ رگویر لیکن سمسیا یہ ہے کہ یہ رشی پتنی ہے اور میں چرن چھوہ دوں تو میرا دھرم نشت ہو جائے گا اور رامو وگرہوان دھرما رام شاکشات دھرم ہے اور دھرم کیا یہ ادھرم کر سکتا ہے بولو کہ چرن چھوہ دیں گے رام جی تو رام جی کہتے ہمارا دھرم نشت ہو جائے گا بشتوہ مطر جی مہاراج نے کہا رام جی ایک ای سمادھان ہے پہلے تو آپ ہماری آگیا کا پالن کرتے ہوئے چرن چھوائیں پھر میں بتاؤں گا نہ اپائے کہے گروہ جی ایسا نہ ہو کہ دھرم بھی چلا جائے اپائے بھی نہ بتا پاؤ تو پھر بڑی سمسیا ہو جائے گی کہے نہیں رام ایک ہی اپائے ہے پہلے تو تم چرن چھواؤ اچھا رام جی نے گروہ آگیا کا پالن کیا تو جیسے چرن چھولایا تو پرگٹ ہو گئی پتھرش اور جیسے ہی پرگٹ ہوئی تو پرگٹ ہو کر کے وہ کہتی ہے کہ میرا جیون دھن ہو گیا چرنوں کا آشے پا کر کے چرن رج پا کر کے میں کرتار ہو گئی تو بھگوان نے اہلیا سے کہا کہ اہلیا تمہیں کیسا لگ رہا ہے تم رسی پتنی ہو میں چھتری ون سا وطن شو ہوں میں نے چرن چھولایا کیا تمہیں اپمان نہیں لگا کہے نہیں سرکار میں تو کرتار ہو گئی کہہ کیوں کہے بکلت یہی تو تھا چرن رج سے ہی کلیان ہو سکتا تھا میرا ادھار ہو سکتا تھا کہا کیوں کہا رج سے ہی پتن ہوا تھا اور رج سے ہی اتھانا رج سے پتن ہوا تھا ہاں تو پر جس رج سے پتن ہوا سکتا ہے اہلیا اس رج سے اتھان کیسے ہو گیا اہلیا نے کہا سرکار انتر ہے رج میں کہا کیوں کہ جب میرا فتن ہوا تھا وہ ہے رج قوم سے جڑی تھی لیکن جس رج سے میرا اتھان ہوا ہے وہ ہے رام سے جڑی ہے اس لئے یہ رام سے رج جڑ چکی ہے اس لئے رام رج نے میرا اتھان کیا ہے رام رج نے میرا اتھار کیا ہے اس لئے میں قرتار تھو گئی ہوں سمجھ رہے ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے میرا انتہار ہو گیا میں تو کرتار ہو گئی ہوں رگنان راگو رام جتنے بھی پتھر تھے اس بن کے وہ پتھر سبپرسند ہو گئے لکشمار جی نے کہا پتھروں تم کیوں پرسند ہو رہے ہو کیا تم بھی چاہتے ہو کہ ہمیں بھی چلا دیں تو تم سب انسان بن جاؤ پتھروں نے کہا نہیں ہمیں انسان نہیں بننا ہے کہا کیوں کہ انسان آپ کے کام نہیں آئے گا لیکن پتھر آپ کے کام آئے گی ٹھیک ہے نا یہ پتھر کہتے ہیں اے رام ہم کو انسان نہیں بننا ہے کیونکہ انسان سے اچھا تو پتھر ہوتا ہے کسی انسان سے پوچھو یہاں سے بھونیشور کتنا کلومیٹر تو کہے گا چلے داؤ کدھے جتنا ہوگا اتنا مل جائے گا لیکن پتھر کہہ دیتا ہے تین سو تیس کلومیٹر ہے کیوں بھائی کہہ دیتا ہے کہ نہیں پتھر لیکن انسان کہتا ہے مجھے معلوم نہیں چلے جائیے چلے جائیے آنگے بڑھو آنگے بڑھو آنگے بڑھو کتنا آنگے بڑھے گا بتانے بھالا جب بتائے گا نہیں تو کتنا آنگے بڑھے گا ہمالہ سے تکڑا کے مر جائے کہ ہند ماہ ساگر میں ڈوب کے مر جائے بولو بھائی آنگے بڑھنے کی میں ایک حد ہوتی ہے لیکن پتھر کہہ دیتا ہے کیوں بھائی انسان کو ڈھانس بنا دیتا کی نہیں بنا دیتا راہ گیر کو کہ تین سو بیس کلومیٹر ہے اور منصر کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے چلے جائیے انسان سے اچھا پتھر ہوتا ہے روڈ کے ہر میل پر لکھ دینا یہ عوادت ہے روڈ کے ہر میل پر لکھ دینا یہ عوادت ہے ناپاک جندگی کو منجل نہیں ملتی اس لئے یاد رکھو پتھروں سے بھی کچھ سیکھ لو تم پتھروں نے کہا ہمیں انسان نہیں بننا ہے ہم پتھر ہی ٹھیک ہیں تو پرشنل کیوں ہو رہے ہو کیا چاہتے ہو پتھروں نے کہا ہم اس لئے پرشنل ہو رہے ہیں کہ ہرام ہم آپ کے رنی ہو چکے ہیں لیکن ہیں ہم پتھر انسان نہیں ہیں لیکن آپ کو بچن دیتے ہیں کہ آپ کے رن سے ایک دن ہم ارن ہوں گے اچھا تم رنی ہو گیا ہو پھر ارن ہوں گے پتھر ہونے کے بعد بھی ارن ہو جاؤ گے کہ ہاں ہوں گے کیونکہ ہم پاسان جاتی کے ساتھ آپ نے بڑا نیاعی کیا 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 کیونکہ ایک پاسان سے ایک ناری کو پرگٹ کر دیا اس لئے ہم پاسان جاتی کے ساتھ ہرام آپ نے بڑا نیاعی کیا ہے ہم آپ کے رنی ہو چکے ہیں لیکن بچن دیتے ہیں کہ ہم آپ سے ارن ہوں گے کب ہرام آج آپ آج آپ ہمارے بن میں پدھارے اور ایک پاسان کا اُدھار کر دیا لیکن ہرام ہم آج آپ کو بچن دینا چاہتے ہیں ہم پاسان کے اوپر سنکر تھا اس لئے آپ نے شنکت موچن بن کر کے ہم پاسان کا اُدھار کر دیا ہے لیکن شنی رام جس دن آپ کے جیوت میں سنکت آئے گا اور جب آپ اپنی پتنی کو کھوچتے کھوچتے سمدھر کے کمہرے پہنچو گے تو پتھر کبھی پانی پر تیرتا نہیں ہے لیکن ہم پتھروں کو پھیک دینا ہم تیر کر کے پل بن کر کے آپ کو سمدھر سے اس پار سے اس پار کر دینا بولو یہ پتھر شنی رام کے رن سے اُرن ہوئے کی نہیں ہوئے پتھر کبھی جل پر تیرتے نہیں ہیں وہ بات الگ ہے کہ ایک پر دوسرے پر رام لکھ دیا یا رام دوسرے پر رام 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 کہ کر کے جوڑ دیا یا سیتہ رام کہ کے جوڑ دیا یہ کرم الگ ہے لیکن یہ بھی ایک کرم ہے کہ پتھر سری رام کے رن سے اُرن ہو رہے آج اہلیا کا اُدھار کیا اُدھار تو ہو گیا اب رام جی بولے گروہ جی اب ہم کیا کریں بتاؤ ہم تو پھنس گئے اب آپ بتاؤ ہمارا اُدھار کیسے ہو بسوامیتری جی بولے اب رام ہو جائے گا چھنٹا کیوں کرتے ہو رام نے کہا یہ گھڑ بڑ بات ہے اب آپ ہمارا اُدھار کریے اچھا یہی آترا کے کرم میں ابھی ایدیا سے بھگوان جب تک اہلیا کا اُدھار نہیں کیے تھے تو پرسند نہیں تھی حرس چلے مونی بھائی حرن پرس شنگ دو ویر حرس چلے مونی بھائی حرن حرس چلے حرسے تھوکڑ کے رام جی چل رہے تھے لیکن جیسے ہی بھگوان سری رام نے اہلیا پر چرن چھلایا اور آنگے چلے تو پرسند نہیں آپ کہو کیسے جیسے رام جی چلے تو گنگا کے تر پر پہنچے چلے رام لچ مل مونی سنگا تو گئے ہو جہاں جگ پاون گنگا چلے رام پہلے حرسے چلے مونی بھائی حرن لیکن اب چلے رام لچ مل مونی سنگا کوئی شبد پرسند تا کا تو نہیں جوڑا ہے اس میں گئے جہاں جگ پاون گنگا تو کہے رام جی پرسند کیوں نہیں ہے کہے اس لئے پرسند نہیں ہے کیونکہ ایک کاری جو کر دیا رسی پتنی پر چرن رکھ دیا پرسند کیسے ہو جائیں گے رام جی پھر ادھار کیسے ہوگا تو یاد رکھو اگر جیبن میں دیکھو ایسا مت سوچنا کہ بھگوان سے اپراد ہو گیا بھگوان خود کہہ رہے اس لئے ہم کہہ رہے کہ مجھ سے اپراد ہو گیا یادی اپراد ہو جائے تو پراشت کرنے کے لئے آپ گنگا کے تٹ پر پہنچیں منداخنی کے تٹ پر پہنچیں یا کسی تیرث میں پہنچیں کہاں پہنچیں تیرث میں پہنچیں تو رام جی کہاں پہنچیں گنگا کی تٹ پر گئے ہوں جہاں جگ پاون گنگا گنگے تاو درسنارت مکتی گنگا کا درسن کرنے سے ہی مکتی مل جاتی ہے اور آج گنگا کا درسن کرنے کے لئے ہی نہیں پہنچیں بھگوان بلکہ گنگا میں اسنان کرنے کے لئے پہنچیں اور جیسے گنگا میں اسنان کرنے کے لئے پہنچیں تو پراشتت کا ایک سندر اپائے بتایا ابھی سوامیتری جی نے کیا کہ وہ تیرت میں پہنچیں بھگتی پھر گنگا میں اسنان کریں اور برہمڑوں کو دان دے کیوں بھائی ہو گیا نا پراشت اور رام جی نے یہی کیا 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 مولے چلے رام لچمن مونی سنگا گئے وہ جہاں جگ پاون گنگا چلے وہ رام لچ من مونی سنگا گئے وہ جہاں جگ پاون گنگا گنگا بھگوان نے رسی کے ساتھ اشنان کیا گنگا میں اچھا جیسے رسی کے ساتھ اشنان کیا تو اشنان ہو گیا گنگا کا درشن ہو گیا تیرتھ کا نواز ہو گیا اتنے پر بھی سنتوش نہیں ملا تو بیوید دان مہی دیون پائے بھگوان رام نے بپروں کو دان دیا دان دے کر کے بھگوان کو پور سنتوش مل گیا پھر تو گوشامی جی کو لکھنا پڑا اب رام جی کے جیبن میں پرسنت آگئی ہرس چلے مل برند شہایا ہرسی ٹھوکڑ کے بھگوان چل دیئے کہاں بیوید دیئے نگر نیے رایا جیسی بیوید دیئے نگر نیے رایا اب اس نگر میں ایک بڑی سندر گھٹنا گھٹی ہے جلہ اس گھٹنا کرم کو سمجھ دیجئے یہاں تک رام جی کو سنتوش تو مل گیا لیکن پورن سنتوش کب ملا بس اس بات کو سن لیجئے اور کیونکہ بارہ بج گئے ہیں تھوڑی دیر تک اور بیٹھو ہمارے سوامی ستھ پرگیانند سرسوتی جی کہہ رہے تھے کہ مہارات جی بارہ بھی بچ جائے تو چنتہ کی بات نہیں اور اگر بارہ سے زیادہ بھی بچ جائے تو چنتہ کی بات نہیں ہے لیکن یہ چنتہ کی بات ہے کہ بھوجن ہی مل جائے اور بھوجن نہ ہو پاوے پورا تو پھر گڑھ بڑھ ہو جائے گا ماملہ اس لئے بھوجن خوب ہو جائے کیونکہ اس میں کل میں نے بتایا تھا ماترہ نہیں اور بھوجن میں ماترہ ہے تو یہ بینا ماترہ کا کام ہے اس لئے تھوڑا سا سمجھ اور دیکھیں آپ پھل سورتی اور سن لیجئے پھر اس کتھا کو پھر آنگے بڑھائیں گے ابھی تو ہم کو دو دن اور بولنا ہے کل اور پرشو کل کہ تاریخ ہے کل تیرہ تیرہ چودہ چودہ رام کتھا چودہ تک چلے گی اور پندرہ کو آشری بچن آچھا تب ٹھیک ہے دو دن اور ہیں اس لئے اس کرم کو سمجھتے رہنا میں نویتن کرنا چاہتا ہوں جیسے بیگ ودے نگر نیر آیا تو جیسے ودے راجی کا نگر آیا تو بھگوان کے من میں عوام بشار کرنا گیرا آرک جل بیچ سم قیت بھن نا بھن بندوں سیتا رام پد چنہی پرم پریے تو ایک بات کا پرمان تو یہ مل رہا ہے کہ قیت بھن نا بھن تو ایک برم کے روپ میں ہم سری رام کو مانے تو کیا سیتا جی بھی برم ہے قیت بھن نا بھن لیکن سمجھتیا یہ ہے کہ ایک برم بیٹا بن کے آیا تو دوسرا برم بیٹی بن کے آیا برم ایک ای ہے وہی برم بیٹا بن کے کہاں پہنچ گیا جنک پور میں اور بیٹی بن کے کہاں آ گیا جنک پور میں تو ایک جگہ بیٹی کیوں بنا تو ایک جگہ بیٹا کیوں بنا قیت بھن نا بھن گرا عرف جل بیچ اس لیے بن گیا کیونکہ جنک نشکام کرمی ہوگی ہے اور یاد رکھنا بیٹی کا باپ دے نہیں دینا جانتا ہے لینا نہیں جانتا ہے سمجھ رہے ہو کیوں دے نہیں دینا جانتا لینا نہیں جانتا ہے ایک گلاس پانی تک نہیں پیتا ہے سمجھ لینا اگر وہ اصلی باپ ہے اور یادی وہ باپ نہیں ہے تو بیٹی کا پورا دھن کھا جاتا ہے اس کو ہم باپ کہاں سے کہہ دیں کیوں بھائی جو بیٹی کا دھن کھا جاتی ہے یاد رکھنا باپ اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں بیٹی کا باپ جو بیٹی کے ہاں کا ایک گلاس پانی تک نہ پیئے وہ کہتا ہے مہاراج ہم نے کھایا تھا تو دس روپیہ دے تو دیا ایک تھالی کا حساب کر دیا ارے تھالی کے حساب سے حساب چکتا ہو جائے گا اس سمجھ لو سوچ لو دیکھو بھائی جہاں تک تمہارا چل جائے تو چلاؤ نہیں ایسا مت کہنا کہ مہاراج جی تم بڑا دھرم سنکٹ میں ڈال دیئے ہم تو تین چار سال سے بیٹی ایک کا کھا رہے تھے اب کریں تو کیا کریں یہ ہماری بات کو سکر کر لینا یہ میں ساسٹر کی بات کہہ رہا ہوں تو میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹی کا باپ دینہ ہی دینہ جانتا ہے مہاراج شریف جنک نشکام کرمی ہوگی ہے اس لئے وہ لینا نہیں جانتے ہیں وہ تو دینہ ہی دینہ جانتے ہیں اور مہاراج شریف دسرت لینا بھی جانتے ہیں اور دینہ بھی جانتے ہیں کیوں بھائی لینے اور دینے کی پرمپرہ مہاراج شریف دسرت کے جیون میں ہے وہ لینا بھی جانتے ہیں اور دینہ بھی جانتے ہیں تو برمی نے نرنے لیا کہ یہ لینا بھی جانتے ہیں وہ دینہ بھی جانتے ہیں تو ان کے ساتھ لینے کا بھی کرم جڑا ہے تو میں ان کے ہاں بیٹا بن جاؤ کیونکہ بیٹے کا باپ لینہ ہی لینہ جانتا ہے اور بیٹی کا باپ دینہ ہی دینہ جانتا ہے اس لئے برم جنک پور میں جنک جی کے ہاں بیٹی بن گیا اور ایودھیاں میں وہ ہے برم دسرت کے ہاں بیٹا بن گیا تو آج برم برم سے ملنا چاہتا ہے لیکن سمسیہ یہ ہے لوک مریادہ میں آپ دیکھیں جب آپ بیچار کریں کہ سامان ویقتی کی بیٹی بھی بڑے انتجام کے ساتھ گھر کے اندر رہتی ہے آج کے جمعنی میں بولو رہتی ایک نہیں رہتی ہے سامان بیٹی بھی گھر کے اندر بہت مریادی بیوستہ میں رہتی ہے پھر مہراش شی جنک کی راجہ کی بیٹی کیا رام جی اگر چاہیں کہ ہم مطلع کی گلیوں میں سیتا جی سے مل لیں تو مل سکتے ہیں کیا بولو بودھ جی بھی ہو کبھی نہیں مل سکتے اچھا سمسیہ یہ ہے کہ مریادہ پرسوتم بھگوان رام ہے بینا بلائے کسی کے گھر میں جائی نہیں سکتے ہیں بولو بھئی اب سمسیہ ٹک گئی کریں تو کیا کریں اب بھگوان رام نے سنکر جی کا دھیان کیا دیکھو سنکر جی بھی بڑے بچت رہے ہیں جیسے دھیان کیا سنکر جی کا تو سنکر جی پرگٹ ہو گئے سنکر جی نے کہا بتائیں سرکار آگیا کریں کیسا یاد کیا رام جی نے کہا اس لئے یاد کیا کہ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ ایک بار جب تمہارے اوپر سنکت آیا تو میں تمہارے کارن ناری بنا تھا کیوں بھئی تمہارے کارن میں بھگوان بشنو نے موہنی کا روپ بنایا تھا کی نہیں بنایا تھا بولو کب بنایا تھا بھسما سرکے پرکرڑ میں سمدر منتھن میں بھی بنایا تھا وہ سمیہ بھی بھسما سرکے سمیہ میں بھی وہ سندری بن کر کے آ گئے تھے بشنو موہنی کے روپ میں بھگوان نے کئی بار بنایا نہ یہ روپ سمدر منتھن میں تو بنایا ہی ہے تو کہے ایک بار میں آپ کے کارن ناری بن کر کے آ گیا تھا آج آپ میرے کارن ناری بن جائے تو کیا دکھت ہے بن سکتے ہیں سنکر جی نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ ہم پروش ہیں اور اگر اس روپ کو چھوڑ کے دوسرا روپ کوئی پروش والی جمعیداری آپ مجھے دے دو یہ مہلہ والی جمعیداری ہم نہیں سمال سکتے ہیں بھگوان رام نے کہا کہ پروش بننے سے کام نہیں چلے گا مہلہ بننے سے ہی کام چلے گا تو کیا بننا پڑے گا مجھے بھگوان رام نے کہا کہ آپ چطر سکھی کے روپ میں پہنچ جائیے چطر سکھی کے روپ میں تو ایک سکھی اور چطر سکھی جو بار بار برنن آتا ہے اس میں بھگوان سنکر ہی سری رام جی کا بیوائے سمپن کرانے کے لئے چطر سکھی کے روپ میں مطلع میں پہنچ گئے آپ کہیں پھر ہوا کیا آنگے تو بڑی بچتر کتھا ہے کہہ کہ ایک کام کرو کہ آپ مطلع میں جب چطر سکھی کے روپ میں پہنچیں تو میں یہاں سے جاؤں گا مطلع درشن کرنے کے لئے نگر درشن کرنے کے لئے تو جب نگر درشن کرنے کے لئے میں پہنچوں گا تو اس سمیں سیتا جی سے میری ملاقات ہو جائے ایسا پریاس آپ کو کرنا ہے دیکھو بھائی مہلا پریاس کرنا چاہے تو اہے ایسی فرشتتیاں جوڑ دیتی ہے کہ ملاقات ہو شکتی ہے مہلا اگر چاہے تو کہے گی آپ کا اگر پریاس ہو جائے گا تو نشجت روپ سے دیکھو بھگوان سری رام کا جو درشتی کون ہے وہ بڑا اپاس ناتمک درشتی کون ہے سمجھ رہے ہو نا برم برم سے ملنا چاہتا ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں برم سکتی سے ملنے کے لئے گیا میں تو کہتا ہوں جائے برم سکتی سے ملنے گیا ہویا یا برم برم سے ملنے گیا ہو لیکن اس ملاقات کے کرم میں بریتہ کس کو دی جائے گی بھگوان سنکر کو بھگوان سنکر جیسے ہی پہنچے مِثْلہ میں تو آپ بیچار کرنا ادھر بھگوان سنی رام نے گروہ جیسے پرارتنا کیا کیا پرارتنا کیا بھگوان سنی رام نے پرارتنا یہ کیا لکشمڑ کی کا بہانہ لے کر سمجھ لینا اس بات کو کس کا بہانہ لیا لکشمڑ جی کا لکشمڑ جی کا بہانہ لے کر بھگوان سنی رام کیا پرارتنا کر رہے ہیں گردیو سے کہ نا تھا لکھن پورا دیکھنا چاہیے لکھشمڑ جنک پورا دیکھنا چاہیتا ہے کہ لکھشمڑ اگر جنک پورا دیکھنا چاہیتا ہے لکھشمڑ ہاں گردیو نا تھا لکھن پورا دیکھنا چاہیے بسوامتر جی بولے رام جو لکھن پورا دیکھنا چاہیے جب لکشمہ جنک پر دیکھنا چاہتا ہے تو لکشمہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے تم کیوں کہہ رہے ہیں رام جی کہتے پروس کو چدر پرگتن کریں ہمارے اور آپ کے در کے مارے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں وہ آپ گردے میں چھوٹوں کے مند میں بڑوں کا بھے رہتا ہے اس لئے آپ کے در کے مارے میرے در کے مارے نہیں کہہ پہ رہا بے سوامت رجی نے کہا بچوں کا کبھی منوبل نہیں گرانا چاہیے دور لکشمہ جی بیٹھے ہوئے تھے بے سوامت رجی نے کہا لکشمہ جی پاس میں آگئے بے سوامت رجی نے کہا جنک پر دیکھنا چاہتے ہو لکشمہ جی نے کہا ہم کو کیا لے لہا دینا جنک پر سے ہمارا کوئی پرچہ ہی نہیں ہے جنک پر میں ہم کو کوئی مطلب ہی نہیں جنک پر سے اور نین ترے رام رام جی نے دیکھا رام جی نے کہا لکشمہ جب بڑے لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہیں تو بیچ میں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے لکشمہ جی نے کہا سرکار تو آپ کو پہلے کہہ دینا چاہیے کہ وست دستی ہے کیا مجھے کوئی گیان ہی نہیں بے سوامت رجی نے کہا رام سچ بتاؤ لکھن پر دیکھن چاہیے اگر لکشمہ جنک پر دیکھنا چاہیتا ہے تو تم کیا کہنا چاہیتے ہیں میں یہی کہنا چاہیتا ہوں جو راہر آئے سو میں پاو تو لگر دکھایا ترت لے آو یادی آپ کی آگیاں مل جائے تو میں لکشمہ کے ساتھ جنک پر میں چلا جاؤں اور جنک پر دکھا کر کے باپس لے آؤں